اسلام علیکم دس از می حمزہ احمد and welcome to another ویڈیو ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم تذکرہ کریں گے پنجاب کا اہم ترین شہر جہلم جو سیاسی اذکری اور دفاعی لحاظ سے بہت اہمیت کا حامل ہے جہلم کی تاریخ قدیم بھی ہے اور حاصل اہمیت کی حامل بھی جو پاکستان کے ہر ظلوں کو نصیب نہیں ناظرین اس کے علاوہ میں آپ کو جہلم کی بہت ساری اہم معلومات دوں گا جو آپ نے پہلے نہیں سنی ہوں گی تو اس ویڈیو کو آہر تک دیکھئے گا جہلم شہر کو سیٹی آف سوجرز بھی کہا جاتا ہے یہ شہیدوں اور جنگجووں کی سرزمین ہے اس کے نام کا وجہ تصمیہ کچھ اس طرح سے ہے جس کے بارے میں مختلف روایات ہیں ایک روایت یہ ہے کہ اس کا نام جل ہم سے پڑا یعنی جل سے مراد پانی اور ہم سے مراد تھنڈا میٹھا جبکہ ایک اور روایت یہ ہے کہ اس کا نام جائے علم یعنی پرچم والی جگہ سے پڑا یہ ملک پاکستان کے قدیم ترین تہذیبوں قدیم ترین شہروں میں سے ایک ہے ابتدائی طور پر اس شہر کے لوگوں کے بارے میں یہ روایت ہے یہ ناک کی پوجہ کیا کرتے تھے سب سے پہلے جو بیرونی حملہ آور یہاں آیا وہ دارہ تھا دارہ نے جیلم کو فتح کیا اور جلال پور شریف کے علاقے میں قیام کیا 327 قبل مسیح میں جب سکندر یونانی نے یہاں کا رکھ کیا تو یہاں کے ہوئیور راجہ پورس نے اس کا ڈھڑ کر مقابلہ کیا ناظرین جب بھی فتح شکست کا نام آ جائے تو یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی اہم چیز ہوتی ہے کہ کتنی بہادری سے لڑا اور کس طرح سے لڑا اپنے سے بڑی اور منظم فوج کے مقابلے میں راجہ پورس کا غیرت مندی کا مظاہرہ کرنا اور ایک اچھا فائٹ کرنا تاریخ میں یقیناً سنایر یہ روح میں لکھا جائے گا بعد میں سلطان محمود غزنوی آئے اور یہاں ٹلہ جوگیاں پر انہوں نے قیام کیا پھر سلطان شہاب الدین گوری آیا ناظرین پرانا جو شہر ہے وہ سرائع علمگیر کے پاس واقع تھا لیکن اب جس جگہ پر موجود ہے یہ شہر تقریباً سرڈ چار سو سال پرانا ہے جب انگریزوں کی حکومت آئی تو جہلم شہر تقریباً پانچ سو ہندانوں پر مشتمل تھا جہلم شہر کی مشہور جگہ میں کھیوڑا نمکی کان جو دنیا بھر میں مشہور ہے اور اس کی دریافت بڑی دلچسپ بات ہے اس کو کسی انسان نے دریافت نہیں کیا تھا بلکہ گوڑوں نے اسے دریافت کیا تھا جب سکندر جنانی اس حتے میں آیا تو اس کے گوڑوں نے اس پتھر کو چارنا شروع کر دیا سکندر کو تاجب ہوا کہ یہ پتھر کیوں چار رہی ہیں جس بناہ پر اس نے معاینہ کیا تو پتا چلا کہ یہ کوئی عام پتھر نہیں بلکہ نمک ہے اس کے علاوہ قلعہ روحتاس جو کہ عظیم بادشاہ شیر شاہ سوری نے بنوایا سکھوں کا گردوارہ جو کہ قلعہ روحتاس کے سنگم پر واقع ہے اس کو رنجیت سنگھ نے بنوایا تھا ٹلہ جوگیاں بڑی مشہور جگہ ہے جس کے بارے میں روایت ہے کہ بابا گرون آنک نے یہاں پر قیام کیا تھا اب ہم تذکرہ کرتے ہیں اس شہر کی مشہور شخصیات کا جن میں میاں محمد بخش جو کہ پنجابی کے مشہور شاعر ہیں اور پیر سلمان پارس جن کا مزار دریج جہلم کے بلکل کنارے پر واقع ہے راجہ پورس جس نے اسکندر کا ڈٹ کر مقابلہ کیا وہ بھی اس شہر کے مشاہیر میں سے ایک ہے نشان حیدر میجر اکرم شہید کا تعلق بھی جہلم سے ہے شاعری کا ایک بہت بڑا نام زمیر جعفری تو ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ کو جہلم کی تاریخ پتہ چالگی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کا پٹن دمانا مت بولی گا اور ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے گا اور کمنٹ میں آپ کوئی سجیشن بھی مجھے دے سکتے ہیں تو ناظرین ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ